باپ سولہ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دونت مند کا ایک مختار تھا اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرہ مال اڑاتا ہے پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں اپنی مختاری کا حساب دے کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھیننے لیتا ہے مٹی تو مجھ سے کھو دی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے معقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرصدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کیا آتا ہے اس نے کہا سومن تیل اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر پچاس لکھ دے پھر دوسرے سے کہا کہ تجھ پر کیا آتا ہے اس نے کہا سومن گے ہوں اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر اسی لکھ دے اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی کیونکہ اس جہاں کے فرزند اپنی ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جنگہ دیں جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہیں وہ بہت میں بھی دیانتدار ہیں جو تھوڑے سے تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے فریسی جو ذر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اُڑانے لگے اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راستباز ٹھہراتے ہو لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مقروح ہے شریعت اور انبیاء یوہنہ تک رہے اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطہ کے مٹ جانے سے آسان ہے جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیعہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو سخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیعہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے ایک دولت مند تھا جو آرغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور سان و شوقت سے رہتا تھا اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چھاٹتے تھے اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہم مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرہ پانی میں بھیگو کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں اس آگ میں تلپتا ہوں ابراہم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تلپتا ہے اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اسے میرے باپ کے گھر بھیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کے گواہی دے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں ابراہم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء توہیں ان کی سنیں اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہم ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے اس نے ان سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے